اسلام علیکم نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر میری کہانی کے لسنرز اور ریڈرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے تو آج ہم سب نوول کرییشن کے پلیٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں سلپائیت نور راجبود کا لکھاوا ایک خوبصورت نوول آئیے شروع کرتے ہیں لیکن اسے اتنی اکل نہیں کہ باہی شادی کرنے سے نسل ڈیڈ نسل مردوں سے چلتی ہے عورتوں سے نہیں مجھے امید ہے آپ اپنی مرضی سے اس رشتے کی اجازت دیں گے رہان نے سید جبیل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہشام کے ہاتھ سے فون لے کر اپنی سنا کر فون بند کر چکا تھا تم بہت ہی ہشام نے کچھ کہنا چاہا میں بہت ہی ظلیل آدمی ہوں یہی کہنا چاہتے ہو نا رہان نے جل کر کہا تھا نا چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سن کر ہشام کے ہونٹوں پر مسکراہت بکر گئی تھی ہشام نے ماہی اور ایلا کو بلایا تھا اور انہیں ساری صورتحال سے اگاہ کیا تھا البتہ مکی والی بات نہیں بتائی تھی رہان نے یہ بتایا تھا کہ اس نے خانم پر الزام لگایا تھا کچھ جس کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کر آ گئی تھی ایلا تو آنکھیں پھاڑے رہان کو دیکھ رہی تھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا بدل گیا تھا ہمیں دونوں کی شادی کروانی ہوگی ہشام دل پر پتھر رکھ کر سب کر رہا تھا وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ خانم اس کے لیے نہیں بنی بس اتنی سی بات آپ لوگ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا ماہی پر جوش سی کہہ رہی تھی اور پھر حمدان انکل کے فون آنے اور ماہی کے بطمیسی کنے سے نکاح ہونے تک سب کچھ ماہی کا پلان تھا سوائے آسیا بیگم جنہیں بزنس میں نقصان کا کہا گیا تھا سب کو حقیقت معلوم تھی اسی لیے سب خوش تھے سب سے زیادہ خوش جواد تھا جو اب بچہ تو نہیں رہا تھا لیکن آر جے کے لیے وہ اب بھی پاگل تھا اسے ایک نئے روپ میں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے آنکھیں نم کر بیٹھا تھا اور ہان جبیل نے کھینج کر اسے اپنے گلے لگایا تھا ماہم بھی اسے نکاح والے دن دیکھ کر حیران رہ گئی تھی آر جے کی موت کے دکھ سے کہیں زیادہ خوشی جواد کو روحان جبیل کے ملنے کی ہوئی تھی یہ روحان کے حق میں اچھا رہا تھا کہ خانم نے اسے دیکھنے یا ملنے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی اور یوں سادگی سے نکاح ہوا تھا جواد اس کے ساتھ ہی چھپکا بیٹا تھا نکاح پر صرف حشام اور سید زیاد جبیل تھے الیکشن کے دن تھے سید جبیل آ نہیں سکے تھے باقی رخصتی پر سب اکٹھے ہونے والے تھے یہی وہ برگت تھا جب جوڑن نے حشام اور زیاد جبیل کو ایک ساتھ دیکھا تھا اور پھر اس نے حشام کو مار کر اپنا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہوں روحان ماہی کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا ہمارے انکار کرنے سے آپ کون سا رکھ جائیں گے مسٹر روحان جبیل چاہیے دیکھ لیں وہ مسکر آئی تھی اور روحان خانم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا وہ سرخ و سفید سادہ سے جوڑے میں دلہن کا روپ لی کے بہت پیاری لگی تھی وہ کتنے ہی دیر اسے دیکھتا رہا تھا روحان کو یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اب ہر طرح سے اس کی تھی تمہارا اور میرا وہ تعلق ہے جو کسی کتاب میں درج نہیں تمہاری یاد اور میری سماعت نے ہم دونوں کے درمیان ایک ربط قائم کیا ہے ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں تم میرے لیے بہتے دریا کی مانند ہو جو ہر رشتے کو سہراب کرتا ہے تم نہیں جانتی خانم میں کہاں کہاں بھٹکا ہوں صرف تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے میں جانتا ہوں جب تمہیں سچائی پتا چھلے گی تو تمہیں بہت برا لگے گا لیکن میرا یقین کرو میں سب ٹھیک کرتوں گا وہ اس کے بیٹھ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا تم بہت پیاری لگ رہی ہو اتنی پیاری کہ میں نے کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی لیکن تم بہت ظالم ہو چہرہ جلانے جیسی خوفناک باتیں کرتی ہو وہ ریسٹوڈنٹ کا منظر یاد کر کے مسکرا دیا تھا کتنی ہی دیر وہ سرگوشیوں میں سوئی ہوئی خانم سے باتیں کرتا رہا تھا لیکن جب وہ جانے لگا تو کھڑکی کے پاس رکھا گلدان نیچے گر گیا جس سے خانم اٹھ گئی تھی لیکن وہ نکل آیا تھا آج تو بچت ہو گئی ورنہ نکاح کے دن ہی میرا قتل ہوتا وہ بڑھ بڑھاتا واپس آ گیا تھا وہ لندن واپس چلا گیا تھا ایک سمیسٹر فریز کروا کر آیا تھا سب سے زیادہ خوشی اسے خانم سے بات کر کے ہوتی تھی اس کی محبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اسے خوف تھا کہ کہیں خانم اس کی آواز نہ پہچان لے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اسے کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ خانم بعد میں اسے دھوکے بات سمجھے گی لیکن اس کا قصور بھی نہیں تھا اسی نے ملنے اور دیکھنے سے منع کیا تھا وہ دونوں ایک سال بعد اٹھارہ جنوری کو اپنے نکاح کے دن ملنے والے تھے ان کا پہلا نکاح جو نکاح کا ایک ڈراما تھا وہ بھی اٹھارہ جنوری کو ہوا تھا اور اصل نکاح بھی اور آج بھی اٹھارہ جنوری تھی جب رہان جبیل کی محبت ام خانم جو شاید اب اس سے شدید محبت کرتی تھی پیرس میں اسے خوش آمدید کہنے والی تھی رہان جہاں خوش تھا وہیں اس کا دل ڈر بھی رہا تھا وہ خانم کے ردی عمل کو لے کر خوف زدہ تھا اور کبھی کبھی جس بات کا ہمیں ڈر ہو جو انہونی ہمیں خوف زدہ کرتی ہو وہ پورا ہو جاتا ہے وہ انہونی ہو جاتی ہے خانم نے اس کی توقع سے بھی زیادہ شدید ردی عمل کا اظہار کیا تھا اور اب اسبتال میں سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے بے سود پڑی تھی تکلیف تو بہت ہوئی تھی رہان کو لیکن وہ ہار نہیں ماننا چاہتا تھا چھ سال بعد آج ملن کا دن آیا تھا وہ اس سے بری طرح ناراض ہو گئی تھی کیا ہوا ہانی کو وہ ٹھیک تو ہے نا رہان ماہی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی رہان چونک کر خیالوں سے باہر آیا تھا زندگی کا ایک پہر اور گزر گیا تھا ایلا اور ماہی دونوں اس کے سامنے کھڑی تھی وہ دونوں جانتی تھی آج رہان آنے والا تھا ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن سر پر چوٹ لگی تھی رہان نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا تھا شوق لگا ہے اسے شاید اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے رہان اب سردہ لہجے میں کہہ رہا تھا یہ بیچاری ہانی کی قسمت کہ اسے شوق دینے والا شوہر ملا ہے اسے معلوم ہی نہیں رہان جبیل تو لندن کی بڑی بڑی شخصیات کو گہرے شوق دیتا ہے اور یہ وہ تو پھر ایک نازک سی لڑکی ہے ایلا شرارتی لہجے میں کہہ رہی تھی ایلا کی بات سن کر ماہی نے اسے گھورا تھا جبکہ رہان پریشان کھڑا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا وہ خانم کے ردے عمل سے نابلد تھا جوکٹر نے کیا کہا ہے ماہی نے پوچھا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے جب ہوش آ جائے تو گھر لے جا سکتے ہیں میں دیکھتی ہوں ماہی کہتی کمرے کے اندر چلی گئی تھی جبکہ ایلا غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی ایک سال بعد ملی ہوں آج آپ سے مجھے آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ آپ آرچے ہی ہیں مطلب کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے ایلا نے اپنے دل کی بات کر ہی دی تھی روحان نے گہری نظروں سے ایلا کو دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اس کے اس طرح دیکھنے پر ایلا سٹھ پٹا گئی تھی یہ تو سچ میں آرچے ہے ایلا زیرے لب پڑھ بڑھائی روحان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جب اس نے حشام اور مکی کے ساتھ بیٹھے آرچے کا آٹوگراف لیا تھا اس کی آنکھوں کی چمک اور ذہانت اس کے آرچے ہونے کی گواہ تھی کوئی بھی انسان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے وہ وہی رہتا ہے اس کا اصل وہی ہوتا ہے پس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا پھر صدر جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں انسان بدل گیا ہے وہ گہری سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا اس سے پہلے ایلا کچھ کہتی اچانک خانم کے کمرے سے شور کی آوازیں ابری تھی تم سب نے مل کر مجھے دھوکہ دیا ہے سب نے مجھے بے وکوف بنایا ہے ہانم تبھی تبھی آواز میں چلا رہی تھی شدت جذبات سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اس میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کا وہ نام سننا بھی گوارہ نہیں کرتی تھی وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فرد بن گیا تھا اور تو اور وہ انجانے میں اسی شخص سے محبت کر بیٹھی تھی ہانی تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا وہ روحان بن حیدر جبیل ہے آرچے نہیں ماہی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے سمجھایا سب سمجھ آ رہا ہے مجھے اب سب سمجھ رہی ہوں ہانم نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے ہوئے کہا تھا وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن گلے میں کچھ اٹک کیا تھا ہیلا بھی کمرے میں آ گئی تھی جبکہ روحان کمرے سے باہر کڑا اس کی باتیں سن رہا تھا اپنے دل سے پوچھو ہانی تمہیں محسوس ہوگا تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں سب ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اشارہ دیا تھا ہانم ہانسو زفد کرتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی چلو اٹھو اب ہم نے گھر جانا ہے اور اس سے پہلے روحان سے مل لو کب سے باہر بیٹھا تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے ماہی اس کا ہاتھ دباتی ایلا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی ہانم نے تھک ہار کر بیٹ سے ٹیک لگا لی تھی وہ تھک گئی تھی وہ ماضی کو نہیں سوچنا چاہتی تھی روحان کے آنے سے اس کی زندگی کتنے خوبصورت ہو گئی تھی وہ جیسے سارے غم بھول گئی تھی اور اب روحان کو دیکھ کر جیسے اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے دماغ جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا کوشش کے باوجود بھی اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور کن پٹی پر پھر سلتا چلا گیا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا اور آج مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے روحان کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اپنی تمام تروجاہت کے ساتھ سفید رنگ کی شرٹ کی بازو پر سرخ دھاگ لگے تھے وہ شاید خانم کا خون تھا جو پیشانی پر چھوٹ کی وجہ سے نکلا تھا یعنی وہ اٹھا کر لائیا تھا خانم یہ سوچ پر دھنگ رہ گئی تھی وہ چہرہ دوسری جانب پھیر چکی تھی اور خونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست لیا تھا روحان اس کے یوں چہرے کا رخ بدلنے پر حیران ہوا تھا اسے لگا تھا کہ وہ چیہے گی برا بھلا کہے گی لیکن نہیں وہ خاموش تھی خانم کتنے جذب سے پکارا تھا اس نے خانم نے آنکھیں میچی اس کا دل دھڑکا تھا ایسے ہی وہ اسے فون پر پکارا کرتا تھا میں آرجے نہیں رہا اب میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی معافی مانگوں گا شاید مجھے اس کا حق نہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم سے گزارش ہے کہ میری محبت کو مت دھڑکار نہ اس کا نرم گرم لہچہ جذبات کی آنچ سے دہک رہا تھا وہ خاموش رہی تھی آنسوں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے ساف کیا تھا کتنا خوش تھی وہ آنچ کے دن لیکن پھر ساری خوشیاں جیسے غموں میں بدل گئیں کچھ پل گہری خاموشی کی نظر ہوئے تھے خانم اپنے چہرے پر اس کی گہری نظروں کی تپشکوں میں حسوس کر رہی تھی خانم کو لگا تھا اس کا سانس رک جائے گا وہ ایک جھٹکے سے بیٹھ سے نیچے اتری تھی دھیان سے روحان بے تابی سے اس کی جانب لپکا تھا وہ اسے پکڑنا چاہتا تھا میں ٹھیک ہوں خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کیا تھا اس کا لہجہ سرد تھا روحان ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا تھا وہ اپنے سکاف کو اچھی طرح سر پر لپیڑتے ہوئے اب وہ جوتے پہننے کی کوشش کر رہی تھی روحان سنجیدہ چہرہ لیے بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ ناراض اور مصروف سی اچھی لگ رہی تھی سال بعد اسے اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا نیچے جھک کر جوتے پہننے پر درد کی ایک تیس اس کے سر میں اٹھی تھی شاید نیچے گرنے کی وجہ سے گردن پر بھی چوٹ آئی تھی اسے کراستے دیکھ کر وہ خانم کی طرف لپکا مجھے لگا تھا کہ ان چھ سالوں میں تم بھی بدل گئی ہوگی لیکن نہیں مجال ہے جو امہ خانم بدل جائے وہ آج بھی ویسی ہی صدی اور ہٹ درم ہے اس کے خوبصورت جوتے کو نیچے سے اٹھا کر اس کی جانی بڑھاتے ہوئے وہ گمبیر سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا خانم نے اس کے قریب آنے پر بھور کر اسے دیکھا تھا ایسے کیا دیکھ رہی ہو اب یہ جوتا میرے سر میں مت مار دینا پہننے کے لیے دیا ہے اس کے تیکھے لہجے پر خانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا وہ انتہا کا صاف گو تھا تت تم وہ کہنا چاہتی تھی لیکن تم کا لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا وہ پورا ایک سال اسے آپ آپ کہتی رہی تھی محبت سے زیادہ وہ رہان حیدر سے عقیدت رکھتی تھی میں خود پہن لوں گی خانم نے ایک جوتا پہننے کے بعد دوسرا اٹھانے کے لیے دوبارہ جھکی مجھے زدی اور ہٹ درم لڑکیاں نہیں پسند وہ ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا نظر خانم کے چہرے پر تھی جبکہ خانم اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی اسے ایک سال میں اس نے رہان کی ہر بات مانی تھی وہ کافی تابدار ثابت ہوئی تھی اب آر جے کو اپنے سامنے دیکھ کر اس میں ہانی والی روح جاگ اٹھی تھی خانم اب دوسرا جوتا بھی پہن چکی تھی اس نے خود کو سخت الفاظ کہنے سے روکا ہوا تھا چلے رہان نے کھڑے ہو کر اس کی جانی پھات پڑھایا تھا شکریہ خانم اس کے ہاتھ کو مکمل نظر انداز کر کے بیٹھ سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی رہان بس ایک سرد آہ بھر کر رہ کیا تھا انہیں گھر چھوڑنے کے بعد روحان ہشام کے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا پورا راستہ وہ خاموش تھی گاڑی سے باہر دیکھتی رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا روحان جیسے ہم سفر کے ملنے پر ہسے یا آر جے کے لوٹ آنے پر روئے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت کی اس ستم زریفی پر وہ کیا کرے ہانم کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ نکاح والے دن اسے دیکھ لیتی لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا گاڑی رکھنے پر وہ سب سے پہلے گاڑی سے اتری تھی اور پھر بینا پیچھے دیکھیں وہ بلڈنگ کی طرف بڑھی تھی پریشان مت ہونا روحان وہ تھوڑی پاگل ہے تم بھی جانتے ہو لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا ماہی نے اسے تسلی دی تھی جس پر وہ مسکرا کر رہ کیا تھا ہانم اپنے کمرے میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اگر وہ آسیہ بیگم سے بات کرتی تو یقیناً وہ سب پوچھتی تم سب نے مل کر دھوکہ دیا ہے مجھے ہانم کی سمات سے اس کے اپنے الفاظ ٹکرائے ہانی تمہیں کسی نے دھوکہ نہیں دیا وہ روحان بن حیدر جبیل ہے آرچے نہیں ماہی نے کہا تھا اوف ہانم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سیر تھاما تھا وہ انجانے میں کیا بول گئی تھی لیکن جو جواب ماہی نے دیا تھا اسے اب احساس ہو رہا تھا یقیناً وہ بہت کچھ جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہانم کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا وہ بیٹ پر بیٹے بیٹے لیٹ گئی تھی آنکھوں کو بند کیا تھا وہ سو جانا چاہتی تھی پریشانیوں سے بچنے اور غلط سوچوں کو اپنے جہن سے نکالنے کا یہی ایک بہترین طریقہ تھا وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی سب کیا ہوا تھا کیوں ہوا تھا کچھ بھی نہیں وہ کتنی ہی دیر آنکھیں موندے لیٹی رہی تھی اور پھر شاید ابھی تک وہ دعاوں کے زیرے اثر تھی اسی لیے سو گئی کیسا لگا ہانم سے مل کر یہ ایلف تھی وہ جانتی تھی رہان آج اس سے ملنے والا تھا اسی لیے اس نے رات کو فون کیا تھا مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھے جس ردی عمل کی توقع تھی وہ نہیں ہوا لیکن جو نہیں سوچا وہ ہو رہا ہے وہ خاموش ہے اس نے کچھ نہیں کہا مجھ سے رہان نے ناچاتے ہوئے بھی ایلف کو بتا دیا تھا وہ اچھی لڑکی تھی اور ہمیشہ مفید مشورہ دیتی تھی یعنی ایک سلفائٹ نے دوسرے سلفائٹ کو حیران کر دیا ہے وہ مسکرائی تھی ہاں بہت زیادہ رہان نے اعتراف کیا تھا یقیناً وہ صدمے کے زیرے اثر ہوگی اسے کچھ وقت دو حالات کو سمجھنے کا اور تم خود اسے سمجھنے کی کوشش کرو امید ہے سب بہتر ہوگا ایلف کی بات سن کر روحان کے تنے ہوئے آساب ڈیلے پڑے تھے ایلف فون بند کر چکی تھی جبکہ روحان ایک بار پھر گہری سوچ میں ٹوب گیا تھا صرف ایک آفتہ رہ گیا ہے ماہم کی شادی میں میں چاہتی ہوں ماہی بیٹا اب تم بھی شادی کر لو ہانم کی بھی ہو چکی ہے میں چاہ رہی ہوں ماہم کے ساتھ ہی ہانم کی بھی رخصتی ہو جائے بس ایک تم رہ کے ہی ہو آسیا بیگم کا فون تھا ماہی گوھر سے ان کی باتیں سن رہی تھی آپ میری چاہت سے واقف ہیں چھوٹی امی میں ہشام کے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچ سکتی جب تک وہ شادی نہ کر لے میں بھی نہیں کروں گی میں اس کا امتظار کروں گی ماہی ابو نے چھوٹی امی کہہ کر بلاتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور خلوص تھی ہمدان تمہیں لے کر پریشان رہتے ہیں ماہی اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری اپنی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور تمہاری نہیں میں تمہیں بھی اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں آسیا بیگم پریشان تھی میں جانتی ہوں بابا بھی یہی چاہتے ہیں اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے لیے دعا کیا کریں میری خوشی ہشام ہے صرف ہشام لیکن ماہی بیٹا اس کا تو رشتہ ہو چکا ہے منگنی می تم ابھی بھی آسیا بیگم بات ادھوری چھوڑ گئی تھی بی جان نے ہشام کا رشتہ اپنی بھانجی سارا سے کر دیا تھا ان کی بات سن کر ماہی کو اپنے اندر کچھ کٹتا محسوس ہوا تھا لیکن وہ آنسو زبط کر گئی تھی جانتی ہوں اور ابھی نکاح نہیں ہوا نکاح ہونے تک مجھے انتظار کرنا ہے ماہی کا لہجہ اٹل تھا آسیا بیگم گہری سانس لے کر رہ گئی تھی وہ پین سے گرم دودھ کو گلاس میں ڈال رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی مسلسل بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب و مفضول کروائی آ رہا ہوں صبر کرو جورڈن نے چھوٹے سے کچن سے ہائی ہانک لگائی تھی وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا بالوں کو اس نے پونی میں قید کیا ہوا تھا ٹی شرٹ سے اس کے کسرتی بازو نومایا تھے اسے باکسنگ اور جیم جانے کا بچپن سے ہی شوک تھا اور آہستہ آہستہ باکسنگ کا شوک اس کا پیشہ بن گیا تھا دودھ کے گلاس کو لاؤنج میں پڑے میز پر رکھنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر دھنگ رہ کیا تھا پہلے وہ حیرت سے حشام جبیل روحان جبیل اور زیا جبیل کو دیکھتا رہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نفرت کے شولے بھڑھ کے ایک ہی پل میں غصے سے اس کا دماغ گھوما جورڈن نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کا باپ تھا جسے وہ اپنی ماں کا قاتل سمجھتا تھا جورڈن نے بینا کچھ کہے دروازہ بند کرنا چاہا جسے آگے بڑھ کر حشام نے پکڑا تھا پلیس جورڈن ایک بات ہماری بات سن لو حشام نے منت کی تھی زیادہ جبیل کی آنکھوں میں اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھ کر نمی ابری تھی وہ مار تھا سے بہت مشابہت رکھتا تھا وہ اسے محبت پانچ نظروں سے دیکھ رہے تھے کیوں آئے ہو تم لوگ دفع ہو جاؤ یہاں سے میں تم سب سے نفرت کرتا ہوں جورڈن دھاڑا تھا ہم چلے جائیں گے میرے بچے بس ہماری بات سن لو ایک بار زیادہ جبیل نے بھرائی آواز میں کہا تھا جورڈن نے غصے سے دونوں دانتوں کو بینچا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ سامنے کھڑے شخص کا خون کر دیتا زیادہ جبیل کو پیرس حشام نے بلایا تھا جورڈن سے ملنے کے بعد کتنے ہی دن حشام پریشان رہا تھا وہ اپنے باپ سے ناراض رہا تھا غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس نے اب زیادہ جبیل کو بلایا تھا تاکہ وہ جورڈن سے معافی مانگ سکے اور اسے اپنائے مجھے کوئی بات نہیں سننی جاؤ یہاں سے وہ پھر چیخا تمہیں مار تھا تائیمی کی قسم ہے جورڈن ایک بار بات سن لو رہان کے کہنے پہ جورڈن کے آساب ڈھیلے پڑے تھے وہ تھک گیا تھا اس نے خود پر ضبط کر کے انہیں اندر آنے دیا تھا زیادہ جبیل نے جورڈن سے معافی مانگی تھی وہ اسے پاکستان لے جانا چاہتے تھے وہ اس کا خون تھا جورڈن خاموش بیٹھا رہا تھا آپ مجھے میری ماں واپس نہیں لٹا سکتے میری مخرومیوں والی زندگی اور بچپن کا مداوہ نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے میری ماں آپ کی بے وفائی کے دکھ میں مری ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے جائیں یہاں سے وہ تبی تبی آواز میں چلہ آ رہا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرے بچے میں تمہیں اتنے سالوں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا مجھے ماف کر دو اسے آج اپیل رو دیئے تھے یقیناً تائیمی نے تمہیں ماف کرنا سکھایا ہوگا جورڈن ماف کر دو بڑے ڈیٹ کو وہ ابھی اتنے سالوں سے سکون کی نیند نہیں سوئے پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہے ہیں روحان نے آگے بھڑ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اور جورڈن کو مارت تھا یاد آگئی تھی جو اسے ماف کرنے اور محبت کا درس دیتی تھی ہشام سارا وقت خاموش رہا تھا وہ ان دونوں باپ و بیٹوں کو اپنے اپنے دل کی باتیں کہتے تھے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا ہانی پیکنگ ہو گئی تمہاری ماہی اس کے کمرے میں داخل ہوتی پوچھ رہی تھی جو بے دلی سے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی کر رہی ہوں ہانم نے سرد سے لہجے میں جواب دیا تھا وہ سب لوگ پاکستان جا رہے تھے ماہم کی شادی تھی شام کی فلائٹ تھی ان کی ہانم ماہی اور ایلہ کے ساتھ ساتھ سب سے ناراض تھے وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی ان چھے سالوں میں وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر آئی تھی وہ اب اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گیا تھا اب وہ پاکستان سے کیا دشمنی تھی ماہی نے غور سے خانم کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر سنجید کی چھائی تھی ماہی جانتی تھی خانم بہت غصے میں تھی اگر وہ کم غصے میں ہوتی تو لڑ جھگڑ لیتی تھی لیکن بہت زیادہ غصہ اسے صدمے میں پہنچا دیتا تھا اور اس وقت بھی وہ گہرے صدمے میں تھی اسی لئے خاموش تھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے پیکنگ کر کے آجاؤ ناشتہ کر لو روحان بھی آیا ہے ماہی اسے اطلاع دیتی جا چکی تھی جبکہ خانم کی غصے سے تیبری چڑی وہ تینوں جورڈن کے پاس سے واپس آ گئے تھے دیا تھا لیکن پاکستان جانے سے منع کر دیا تھا وہ کسی صورت پاکستان جا کر ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا زیادہ جبیل نے بہت منتیں کی تھی لیکن وہ لوگ اسے نہیں منع پائے تھے ایک بوجھ سا زیادہ جبیل کے دل سے اتر گیا تھا جبکہ جورڈن کے انکار نے انہیں مزید ایک بوجھ تلے دبا دیا تھا وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گئے تھے وہ تیار شیار ہو کر اپنے کمرے سے واہر نکلی تھی نظر انداز کرتی باہر کی طرف بڑی تھی ہانی کہاں جا رہی ہو تم ناشتہ نہیں کرنا کیا ماہی نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے وہ سرد لہجے میں کہتی باہر نکل گئی تھی ماہی نے سوالیا نظروں سے روحان کو دیکھا تھا جس نے کندے اچھکا کر اپنی بے خبری کا اظہار کیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی ہشام پوری توجہ سے کلاس کو لیکچر دے رہا تھا جب کلاس روم کے دروازے پر ہونے والی دستک نے چونکایا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مسٹر ہشام جبیل خانم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا پوری کلاس کبھی ہشام کو تو کبھی خانم کو دیکھ رہی تھی وہ کلاس سے معذرت کرتا باہر نکل آیا تھا کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لون میں موجود تھے خیریت مسس خانم روخان جبیل کو آج میری یاد کیسے آئی وہ سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا آپ بھی سب کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا خانم کے خوبصورت چہرے پر غصہ تھا ہلکی ہلکی دھوپ نے سردی کی شدت کو تھوڑا کم کیا تھا لیکن دھوپ کا یہ دورانیاں بہت ہی کم ہوتا تھا اس کی بات سن کر ہشام نے ایک گہرا سانس لیا تھا مجھے جو ٹھیک لگا وہی کیا ہشام نے نرم لہجے میں جواب دیا تھا آپ جانتے تھے نا کہ میں آرجے سے نفرت کرتی ہوں اور آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے اور اور شدت جذبات سے خانم کی آواز کانپ رہی تھی سالوں تک روحان بھی آپ کو مرا ہوا سمجھتا رہا ہے ہر سکھے کے دو رخ ہوتے ہیں خانم آپ نے بس ایک دیکھا ہے جب آپ دوسرا دیکھیں گی تو یقیناً آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کی بات کار چکا تھا خانم بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی خاموشی گہری خاموشی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہشام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا مجھے آرجے کے ساتھ نہیں کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اگر میں اس سے طلاق لے لوں وہ چاہ کر بھی روحان سے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کر پائی تھی ہشام تو اس کی بات سن کر دھنگ رہ گیا تھا وہ حیرت سے خانم کو دیکھ رہا تھا جو کافی پرسکون کھڑی تھی کچھ دیر تک وہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا جیسے تصدیق چاہتا ہو کہ وہ مذاق کر رہی تھی یا سچ کہہ رہی تھی سورج کی روشنی خاص ذاویے سے خانم کے چہرے کو چھو رہی تھی اور پھر اس کا پیدائشی نشان چمکا تھا تیز روشنی ہشام کی آنکھوں سے ٹکرائی تو وہ رخ پھیرنے پر مجبور ہو گیا تھا یہ روشنی ہمیشہ اس کی نظروں کو خانم کے چہرے سے ہٹا دیتی تھی اور یہ ثابت کرتی تھی اسے دیکھنے کا حق ہشام کو نہیں ہرگز نہیں ہشام بولا تو اس کا لہچہ سخت تھا لیکن کیوں خانم نے پوچھا آپ پاگل ہو گئی ہیں امہ خانم آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں میرے لیے قابل احترام لگتا ہے روحان کو زندہ دیکھ کر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ گئی ہے لیکن اس کا زندہ ہونا اللہ کا حکم اور مرضی ہے میرے دل میں جو جذبات تھے وہ دو سال پہلے تھے اب نہیں رہے بہتر ہوگا آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آئندہ اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں مت لائیں ہشام کا لہچہ سخت تھا وہ کافی غصے میں تھا ہانم اس کی بات سن کر لا جواب ہو چکی تھی وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی اور بھی نہ کچھ کہے وہاں سے واپس چلی گئی ہشام جو رخ موڑے کھڑا تھا اس کے جانے کے بعد پلٹا اور نم آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کا دل توڑنا جسے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں وہ دیرے دیرے اس کی نظروں سے دور ہو رہی تھی اسے ہانم سے اس بے وکوفی کی امید نہیں تھی میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق بہت دنوں تک نہیں رہے گا کسی سفر کی کسی سڑک پر بغیر پوچھے بغیر بولے بغیر ایک دوسرے کو دیکھے نظر جھکائے خود اپنی اپنی مسافتوں پر نکلنا ہوگا میں جانتا ہوں کسی پڑاؤں پہ عمر بھر کے لیے اچانک بچھڑنا ہوگا سو ایسا کر لیں ہم ایک دوجہ کو دل میں بھر لیں میں تجھ کو سارے کا سارا رٹھ لوں تو مجھ کو سارے کا سارا پڑھ لیں سنا ہے لمبی مسافتوں کے سفر میں زادے سفر نہ ہو طویل رستے نہیں گزرتے ہشام نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا لیکن وہ یہ اچھے سے جانتا تھا صرف وہی اس کو دل میں بھرنے والا تھا صرف وہی اسے رٹنے والا تھا نہ وہ اسے چاہتی تھی اور نہ کبھی ایسا ممکن تھا وہ اس وقت غصے میں تھی کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی لیکن وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ وہ صرف روحان جبیل سے محبت کرتی تھی وہ تمام لوگ اس وقت ائرپورٹ پر موجود تھے ماہی، ایلہ، خانم، روحان، حشام اور زیاد جبیل وہ سب پاکستان جا رہے تھے ماہم کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے ہونی تھی خانم کی دوبارہ ابھی تک براہ راست روحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ اس سے چھپ رہی تھی اسے نظر انداز کر رہی تھی روحان یہ بات اچھے سے جانتا تھا وہ خاموش تھا وہ چاہتا تھا کہ خانم تھوڑا وقت لے اور سب سمجھنے کی کوشش کرے ماہی غور سے حشام کو دیکھ رہی تھی اسے خوشی ہو رہی تھی وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا کچھ دیر بعد ماہی کو احساس ہوا تھا کہ حشام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا لیکن وہ پوچھ نہیں پائی تھی شام کے اس پہر میں وہ پیرس کو خیر آباد کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہو چکے تھے حشام اور زیار جبیل اکٹھے بیٹھے تھے خانم کی سیٹ ماہی کے ساتھ لیکن اس کی سیٹ پر ایلا بیٹھ چکی تھی یہ میری سیٹ ہے خانم نے دخائی دی تھی سوری لیکن مجھے اور ماہی کو ایک ساتھ سفر کرنے کی عادت ہے ویسے بھی میرا دل خراب ہو جاتا ہے میں اپنے کرش کے پاس بیٹھ کر اس کا بھی دل خراب نہیں کر سکتی ایلا شرارت سے کہہ رہی تھی خانم نے اسے گھورا تھا جاؤ اپنی شوہر کے ساتھ جا کر بیٹھو ایسا موقع بار بار نہیں ملتا ایلا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہاں تھا خانم کا چہرہ صرف ہوا وہ مزید ایلا کی باتیں نہیں سن سکتی تھی اسی لئے روحان کی طرف بڑھ گئی مجھے اس طرف بیٹھنا ہے روحان کے پاس پہنچ کر اس نے جیسے حکم دیا ہاں ہاں کیوں نہیں روحان نے مسکراہت دبا کر اسے گزرنے کی جگہ دی خانم نے بیٹھنے کے بعد چہرے کا رکھ شیشے کی جانب موڑ لیا تھا کیا ہم بات بلکل نہیں روحان کی بات مکمل ہونے سے پہلے خانم انکار کر چکی تھی لیکن کیوں وہ اداس ہوا میری مرضی خانم نے مو بنایا روحان نے اپنی مسکراہت ضبط کی لیکن مجھے تو بولنے کی عادت ہے وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا خانم نے ایک سردسی نظر اس پر ڈالی اور پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی اس نے خود کو اب حالات کے حوالے کر دیا تھا اسے اب افسوس ہو رہا تھا طلاق کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن جانے کیسے اس نے یہ لفظ اپنے مو سے نکالا تھا اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ غصہ واقعی بہت بری چیز ہے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوچ کر دیتا ہے وہ جو اس سے بات تک کرنا نہیں چاہتی تھی کچھ دیر روحان کے کندے سے سرچکائے بے خبری کی نیند سو رہی تھی وہ پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی اسے سوتا دیکھ کر روحان کے اندر تک سکون اتر گیا تھا اور ایسا ہی سکون خانم کو اس کی قربت میں محسوس ہوا تھا تب ہی وہ سب کچھ بھولائے سو رہی تھی ایلا نے پیچھے مڑ کر دونوں کو دیکھا اور وکٹری کا نشان بنا کر روحان کو گھٹلک بولا اس کی اس حرکت پر روحان مسکرا دیا تھا اور پھر خانم کے گرد بازو کا حسار قائم کیا وہ اس کی تھی یہی سوچ اس میں ایک نئی روح پھوک جاتی تھی حمدان بلا میں ایک دم ہی بہت رونک ہو گئی تھی وہ لوگ رات کو پہنچے تھے آسیا بیگم ماہی اور خانم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی وہ دونوں سالوں بعد پاکستان آئی تھی ماہم بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی رات کا کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا کھانے کے بعد حشام اور زیاج عبیل اپنے گھر چلے گئے تھے جو پاس ہی تھا البتہ روحان حمدان صاحب کے ساتھ بیٹھا کچھ اہم باتیں کر رہا تھا حمدان انکل اس سے شادی کے متعلق باتیں کر رہے تھے انہیں لاؤنج میں باتوں میں مگن دیکھ کر خانم کچھن میں آسیا بیگم کے پاس آ گئی تھی جو چائے بنا رہی تھی جبکہ ایلہ اور ماہی ماہم کے کمرے میں اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھی بہت خوشی ہوئی آج مجھے اپنے بچوں کو گھر میں دیکھ کر آسیا بیگم واقعی خوش نظر آ رہی تھی مجھے بھی خانم مسکرا دی تھی میں نے اور حمدان نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہم کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی کر دیں آسیا بیگم نے مصروف سے لہجے میں کہا تھا سٹول پر بیٹھی خانم ایک دا مچھلی تھی کیا مطلب وہ حق لائی ہاں تمہیں بھی ساتھ ہی رخصت کیا جائے گا دو تین دنوں میں اپنی شادی کی تیاری کر لو آسیا بیگم بتا رہی تھی جبکہ خانم خیران ہی سے ان کی پوشت کو گھور رہی تھی میری رخصتی کیوں خیریت کیوں تم نے رخصت ہو کر اپنے گھر نہیں جانا ویسے بھی تمہاری سانس کہہ رہی تھی کہ ان کی سید حویلی ویران پڑی ہے وہ تمہیں اب اپنی حویلی میں دیکھنا چاہتی ہیں خانم کو اپنا دم گھڑتا محسوس ہوا تھا ایسے کیسے میں رخصت ہو کر چلی جاؤں آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ لڑکا کماتا بھی ہے یا نہیں اما آپ کو پتا بھی ہے آپ کا داماد بیروزگار پھرتا ہے خانم نے گویا اپنی دل کی بھرانس نکالی تھی بیروزگار آسیا بیگم نے حیرت سے اسے پلٹ کر دیکھا ہاں اور نہیں تو کیا کیا کام کرتا ہے وہ خانم ناک موچڑ ہاں کر پوچھ رہی تھی پڑھ رہا ہے اور بتا رہا تھا ایک بہت بڑی لیب میں ایک سائنستان کی طور پر کام کرتا ہے اتنا کام ہے کیا تم مستقبل کے ایک عظیم سائنستان کی بیوی ہو خانم حیرت سے مو پھولے اپنی ماں کا دیکھ رہی تھی جو رہان کے متاثرین میں شامل تھی اور تو اور دین کا کام بھی کر رہا ہے ماشاءاللہ اتنے اچھے بیان کرتا ہے سن کر خوشی ہو جاتی ہے خانم نے اپنا سیر پیٹ لیا تھا یہاں اس کی دال نہیں گلنے والی تھی اتنا نیک شریف بچہ ہے اتنے عدب سے بات کرتا ہے اممہ میں تھک گئی ہوں سونے جا رہی ہوں خانم مزید اس کی تعریفیں نہیں سون سکتی تھی اری چائے تو پیلو اب وہ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بولی نہیں بس ٹھیک ہے وہ جانے کے لیے پلٹی تھی اور پھر دروازے میں اس تعدہ رہان کو دیکھ کر گر بڑھا گئی تھی جو گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا یہ اپنے دامات کو پلا دے جائے وہ رہان کو گھورتی اس کی جانے بڑی تھی جو اب دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا راستہ دیں خانم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا البتہ نظریں چھکی ہوئی تھی میری برائیاں کی جا رہی تھی وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا مجھے کوئی ضرورت نہیں خانم نے موپول آ کر جواب دیا ارے بیٹا تم یہاں میں بس آ ہی رہی تھی چائے لے کر آسیا بیگم اسے کچن کی دروازے میں دیکھ کر بکلا گئی تھی رہان نے سیدھے ہوتے ہوئے خانم کو راستہ دیا جو بینا کچھ کہے سنے وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی کیا باتیں ہو رہی تھی وہ اب خوشتلی سے پوچھ رہا تھا کچھ بھی نہیں رخصتی کی بات کر رہی تھی خانم سے پھر کیا کہا اس نے وہ بیچین ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتی ہے آسیا بیگم نے صاف بات کی آپ پریشان نہ ہوں میں کر لوں گا بات اس سے وہ انہیں تسلی دے رہا تھا آسیا بیگم اس کی بات سن کر مسکر آ دی وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی خانم کو لگا کہ ملازمہ چائے دینے آئی ہوگی آ جاؤ وہ اب لیٹ چکی تھی کمبل اوپر لیا تھک گئی تھی اسے ہمیشہ سفر کے بعد بہت نید آتی تھی تب ہی دروازہ پلا اور وہ اندر آیا بیگم صاحبہ کو نید آ گئی ہے وہ سنجیدہ لہچے میں پوچھ رہا تھا خانم کرنٹ کھا کر اٹھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں خانم حیران سی اسے دیکھ رہی تھی آج جب میں نے یہ گھر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ سالوں پہلے جب وہ بارش میں بھیگتی ایک لڑکی اس گھر سے باہر نکلی تھی تو وہ واقعی تم کی لیکن اس وقت میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا وہ اب کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا خانم اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی کتنا پاگل ہونا میں بھی جب تم پاس تھی تو خبر نہیں تھی کہ کہاں رہتی ہو اور جب دور ہوئی تو یہاں بس گئی رہان کھڑکی میں کھڑے ہوئے اپنے سینے پر دل کے مقام پر انگلی رکھے بتا رہا تھا خانم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی میں سوچتا تھا کہ کیا کبھی مجھے کسی سے محبت ہوگی میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ نہ جانے مجھے کتنی شادیاں کرنی پڑیں گی وہ خود ہی مسکرا دیا ایک پل کے لیے خانم اس کی مسکراہت میں گمسی ہو گئی تھی لیکن جب وہ محبت نے مجھ پر حملہ کیا تو میں دنگ رہ گیا کہ ایک لڑکی کے لیے میں در بدر پیرا ہوں شاید تم یقین نہ کرو میسیس ام حانم لیکن روحان جبیل کو ام حانم سے شدید محبت ہے وہ پھر مسکرا دیا تھا خانم اس کی بات سن کر سٹ پٹا گئی تھی سنو تم جو چاہے سزا دے لو لیکن مکی والی بات کو کسی کے سامنے مت لانا میں تمہارا نام کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا روحان کے لہجے میں التجا تھی خانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اس کی پلکیں چھک گئیں تھی وہ جانتی تھی وہ اس شخص سے بتمیجی نہیں کر سکتی تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پر چیخے چلائے اسے برا بھلا کہے لیکن جب بھی وہ سامنے آتا تھا خانم کی زبان سے کوئی غلط لفظ ادا ہی نہیں ہوتا وہ اب آرجے نہیں تھا جس سے آگ لگانے والے جملے سناتی تھی وہ روحان جبیل تھا سید روحان بن حیدر جبیل کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کا روب اور عزت رال دیتا ہے اور شاید روحان جبیل ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھا جسے اللہ نے ہمیشہ بہت عزت سے نوازا تھا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کوئی محبت نہیں کرتے نہ مجھے یقین ہے خانم نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا تھا کیسے یقین کروگی وہ پوچھ رہا تھا اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی وہ جانتی تھی روحان جبیل کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا وہ اس سے شدید نفرت کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پا رہی تھی وہ اس شخص کے سامنے بے بس ہو گئی تھی وہ کافی دیر سوچتی رہی تھی مجھے سید حویلی چاہیے خانم نے سوچنے سمجھنے کے بعد دیمانٹ کی تھی وہ جان بوجھ کر ایسا بول رہی تھی وہ بس روحان کا ردی عمل دیکھنا چاہتی تھی اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا تھا وہ بینہ کچھ کہے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا خانم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا شکر ہے جان چھوٹی یا اللہ کہاں بسا دیا ہے مجھے وہ پھر سے سونے کے لیے لیے لیتی آنکھیں نیچ سے بوجل ہو رہی تھی ابھی پانچ منٹ ہی گزرے تھے خانم نیم غنودگی کی آلت میں تھی جب کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا خانم ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھی اب کیا ہے وہ سورہ خان کے لیے پوچھ رہی تھی یہ لو پرحان نے ایک فائل خانم کے سامنے بیٹھو رکھی یہ کیا ہے وہ نیم غنودگی کی حالت میں پوچھ رہی تھی پرحان کا وہ نیند سے بوجل آنکھیں لیے بہت دلچسپ لگ رہی تھی کھول کر دیکھ لو پرحان کے کہنے پر خانم نے فائل کو کھول کر دیکھا تھا اور پھر اس کی نیند اڑن چھو ہوئی وہ سید حویلی کے کاغذات تھے ہمارے خاندان میں روایت ہے جو شخص گدی پر بیٹھتا ہے اس کی بیوی کے نام سید حویلی کو کیا جاتا ہے جب میرے ڈیڈ نے گدی سنبھالی تو یہ حویلی میرے موم کے نام ہو چکی تھی جسے میں نے دوستوں سے شرط لگا کر دھوکے سے موم کے سائن کروا کر اپنے نام کروا لیا تھا یہ میرے نام تھی اور اب تمہاری ہوئی یہ بتاؤ اور کچھ وہ پرسکون سے انداز میں بتاتا خانم کو ورتائے حیرت میں ڈال گیا تھا وہ مو کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اللہ جانے وہ شخص کیا چیز تھا کیا آپ نے صرف وہ زندگی میں دھوکہ دینا ہی سیکھا ہے خانم نے نیند سے بوجل آنکھیں لیے پوچھا تھا برہان کا چہرہ اس کی بات سن کر فکھ ہوا تھا کیا مطلب وہ اب تیکھے چتون لیے پوچھ رہا تھا مجھے نہیں لگتا ایک سل فائٹ کو مطلب سمجھانے کی ضرورت ہے وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہی تھی کاغذات پلی فائل اٹھا کر بیٹ کے ساتھ میز پر رکھی یہ حویلی ابھی آپ کے نام ہے جب میرے نام ہو جائے گی تب بات کیجئے گا آپ چاہے تو یہ فائل لے جا سکتے ہیں وہ بیٹ پر لیٹ کر کمبل سیر تک تان چکی تھی فرہان بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا اس نے آگے بڑھ کر وہ فائل اٹھائی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے اپنے قریبی گھر سے لائیا تھا فائل اٹھانے کے بعد اس نے ایک نظر خانم پر ڈالی تھی جو اسی پوزیشن میں لیٹی تھی وہ فائل اٹھانے کے بعد لیمپ بند کرتا اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا کہ خانم اس کی بات سے غلط مطلب نکال لے گی وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا سب ہی لوگ شاید اپنے اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے روحان گہلی سوچ میں غرق باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا جی وکیل صاحب جی بس آپ جلدی سے کانکزات تیار کروا دیں آئیشہ جبیل فون پر کسی سے مخاطب تھی کچھ دیر بعد وہ فون بند کر چکی تھی کس سے بات کی جا رہی تھی سید جبیل نے کمرے میں داخل ہوتے اپنی محبوب بی بی اسے پوچھا تھا وکیل صاحب سے سید آئیشہ جبیل نے سچ بولا تھا خیریت سید جبیل چونکے حویلی کے کاغذات بنوا رہی تھی آئیشہ جبیل نے جواب دیا تھا حویلی کے کاغذات لیکن کس لیے اب کی بار سید جبیل سے ہی مانوں میں تھٹکے تھے روحان دس سال کا ہونے والا ہے اور میرے بیٹے نے مجھ سے فرمائش کی ہے اس سال گرہ پہ میں اسے وہ تحفہ دوں جو آج تک اس خاندان میں کسی مانے اپنے بیٹے کو نہیں دیا وہ پرسکون سی کہہ رہی تھی آئیشہ تم پاگل ہو گئی ہو سید جبیل نے دیکھے چتونوں سے پوچھا تھا میں یہ حویلی روحان کے نام کر رہی ہوں جبیل میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں آئیشہ آئیشہ تم اپنے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو اس حویلی پر روحان کا حق نہیں ہے بلکہ اس لڑکی کا حق ہوگا جو کل یہاں دلہن بن کر آئے گی وہ اس کی جو اس گدی کو سنبھالے گا سید جبیل نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھایا تھا ہاں تو ٹھیک ہے نا کل جب روحان کی دلہن آئے گی وہ اسے یہ حویلی تحفے میں دے دے گا تمہیں یقین ہے کہ روحان اس خاندان کی گدی کو سنبھالے گا نہیں ہرگز نہیں روحان ایک باگل بچہ تھا ہے زدی اور ہٹ درب آج تم حویلی اس کے نام کرو گی کل نہ جانے وہ حویلی کو کسی دعو پر لگا کر ہٹ جائے پھر سید جبیل نے مستقبل کا ہندیشہ بیان کیا تھا آئیشہ جبیل سوچ میں پڑ گئی تھی کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں لیکن لیکن پوچھ نہیں تم یہ حویلی روحان کے نام نہیں کرو گی یہ کسی اور کی امانت ہے سمجھ گئی نا وہ اب پیار سے سمجھا رہے تھے جی وہ اس بات میں صرف ہلا چکی تھی اچھا تو ڈیڈ میرے راستے میں رکابت بن رہے ہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یہ گھر میرا ہے اور میرا رہے گا باہر دروازے پر کھڑے روحان نے کسی شاتی رورت کی طرح سوچا تھا وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں سے بات کرنے آیا تھا اور پھر اندر سے آتی آوازوں پر باہر ہی رکھ کر ساری بات سنی تھی اس کے معصوم چہرے پر دیوری چڑھی ہوئی تھی وہ گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا اور پھر وہی ہوا تھا جو روحان چاہتا تھا اگلے دن جب وکیل کاغذات دے کر گیا تو عائشہ جبیل نے ان کاغذات کو علماری کے اوپر والے خانے میں سنبھال کر رکھ دیا تھا انہوں نے ابھی سائن نہیں کیے تھے ان کے جانے کے بعد روحان کمرے میں داخل ہوا تھا وہ دس سال لا بچہ جس کا ہاتھ اوپر تک نہیں جاتا تھا اس نے سٹور کو علماری کے سامنے رکھ کر وہ فائل نکالی تھی اور پھر اسے لے کر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا عائشہ جبیل سے سائن کروانا مشکل نہیں تھا ماما آنکھیں بند کر کے سائن کریں نا وہ چہرے پر معصومیت سجائے کہہ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ سائن بھی کروا چکا تھا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا ایک ماہ بعد عائشہ جبیل اس دنیا سے چلی گئی تھی اور حویلی کے کاغذات کا راز کہیں دب کر رہ گیا تھا جب روحان لاہور پڑھنے آیا تو وہ اس فائل کو ساتھ لے آیا تھا وہ اس کے بحریہ والے گھر میں ہی پڑی تھی جسے اب وہ خانم کے کہنے پر لے کر آیا تھا وہ خانم کو بتا چکا تھا کہ اس نے وہ سائن دھوکے سے کروائے تھے لیکن جب خانم نے اسے دھوکے باز کہا تو اسے اچھا نہیں لگا بلکہ دکھ ہوا تھا سچ بات ہے انسان اپنے حال میں چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو اگر اس کا ماضی داغدار ہے تو وہ اسے اس کے حال میں کبھی ہنسی خوشی جینے نہیں دے سکتا آس پاس موجود عام اور ستہی لوگ موقع ملتے ہی انسان کا ماضی اٹھا کر اس کے موہ پر مار دیتے ہیں